ورات میں کھائے جانے باری مکھانے کی کھیر بنائی جائے جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے ہیلو ویوورز ویلکم بیک ٹو مئی چینل ویوورز سواد ڈلی کا چینل میں آج ہم آپ کے لئے مکھانے کی کھیر کی ریسپی لے کر آئیں جو کہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے تو چلی شروع کر دیں یہ مزیدار ریسپی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں تو سب سے پہلے ہم نے ہی فل فیٹ ملک لیا ہے جو کہ ایک لیٹر ہے اور اسے ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے پہلے سے ہی دیکھیں بوائل ہوا دودھ ہمیں لینا ہے اور ہمیں اسے اتنا پکا رہا ہے کہ تھوڑی اس کی جو کونٹیٹی ہے پک پک کر ہاف رہ جائے تو جب اس میں بوائل آ جائے گا بھی بس تو جیسے ہمیں مکھانے ہی ہیں جو کہ ایک کپ ہے اسے ہم ڈال دیتے ہیں یہ بہت ہی ہیلتی ہوتے ہیں بہت ہی نیٹریشیس ہوتے ہیں ہائی بینیفیشل ہوتے ہیں کیلشیم کے لیے بیورس بچوں کو اسے بنا کر کھلا سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی بینیفیشیل ہوتے ہیں ہڈیو کے لیے تو دیکھئے اسے ہمیں اچھے سے پکتے ہوئے دودھ میں ڈال دینا ہے اور اسے ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر پر سٹر کرتے رہنا ہے اور بس low to medium پر ہمیں اسے پکائیں گے ویسے high flame پر ہم نے اسے دودھ کو بوائل کر لیا تھا تو بس ہمیں اسے medium flame پر اسے بوائل کر لینا ہے تک کہ یہ تھوڑا گالا ہو جائے اور جو ہمارا یہ جو مکھانے ہیں وہ soft ہو جائے تو دیکھئے تھوڑی دیر بعد ہم نے اس میں دیکھا ہے تین سے چار منٹ بعد بہت ہی اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے مکھانے بھی ہمارے جو soft ہو گئے اس کے اندر لیکن ابھی تھوڑا پتلا ہے تو ہمیں اسے اور تھک کرنا ہے اور اس میں کلر کے لیے آپ چاہیں تو زافران ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زافران نہ ہو تو آپ کے پاس yellow food color ہو وہ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر yellow food color ہے وہ ہمیں پاس پڑا ہوا تھا ہمیں اسے ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا زیادہ تیز نہیں کرنا ہے یہ بعد میں پک پک کر اور تیز ہو جاتا ہے تو بس ایک سے دو ڈالیں گے اور اسے پکائیں گے دیکھئے یہ ہمارا تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ کھیر بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا ڈال ہے تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں تھوڑا کم لگ رہا تھا ہمیں آپ کے پاس زافران ہو تو بہت ہی اچھے بات ہے زافران ضرور ڈالیے گا لیکن ہم آپ کو بینہ زافران کی بتانا ہے آپ کو ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی آپ کے پاس یلو کلر ہو یا تھوڑی سی ہلدی بھی ڈالی جا سکتے ہیں تو بس اتنا ہی کلر کافی ہے ابھی پکتے پکتے اور ڈال ہو جائے گا ابھی دیکھیں تھوڑے تھک ہو گیا ہے ہمارا کافی اچھے سے پک بھی گئی ہے تو ہم اس کے اندر چینی ڈال دیتے ہیں جو کہ ہم نے ہاف کپ لی ہے تو ہاف کپ اس میں چینی ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں سائیڈوں پر سکریپ کرتے رہیں گے تک کہ یہ چپ کے نہیں تو چینی ڈال دیتے ہیں تو چینی ڈالتے ہیں جو ہماری جو یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی اور ٹائٹ ہو جائے گی ہماری تھوڑی اور تھک ہو جائے گی یہ کھیر تو یہ بس دیکھیں اسے پکا دیں بس دو سے تین منور تک اسے پکانا ہے اچھے سے تک کہ چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے اور بس اور اسے ہمیں تھوڑی سی اور تھک کر لینا ہے پکا کر لو فلیم پر تو بس بوائل آتے رہیں گے بھی بس تھوڑ چاہیں تو اب یہاں پر تھوڑا سے ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں کاجو بادام پستہ لیکن ہم اس پر گانش کرتے ہوئے ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے تک ہو گئی ہے بس اب اسے تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ہماری کھیر جو ہے اب تھنڈی ہو گئی ہے اسے فریج میں بھی رکھ لیں گے اور اس کو بر تھوڑا سے ڈرائی فروٹ ہم نے پس رکھا ہوا تھا بادام بستہ ہے پھر ڈال دیجئے پس ہمارے پر نہیں ہے تو آپ لاسکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو بارک بارک کارٹ کے ہم نے اس پر گانش کر دیا ہے تھوڑا سے جو ہمارے پاس مکھانے تھے وہ ہم اس پر گانش کر دیں گے آپ چاہیں تو پہلے ان کو فرائے کر لیجئے کرسپی کر لیں تو وہ بھی بہت ہی مزیدار لگتے ہیں لیکن یہ انسٹنٹ کھیر ہم نے بنائی ہے کیونکہ بہت ہی منٹوں میں چلدی بن جاتی ہے اور اس کو بس تھنڈا کر لیں گے ریفریج ریٹر میں اور سرف کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے کتنی مزیدار یہ کھیر بنا لی ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میری چینل سوال دلی کا کو سبسکرائب ضرور کریں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب میری چینل دعاوں میں یاد رکھیے گا ویورس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے thank you for watching